بات کریں گے کہ دشتگردی کیا صورت اختیار کر چکی ہے لیکن ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ایک جو ملکی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو بدقسمتی سے ملک کافی بہرانوں میں پس چکا ہے اور عوامی نشنل پارٹی نے کوشش کی کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں ہم اس ٹیمپریچر کو دیکھ رہے تھے جو کہ پٹ گیا اور نہیں صورتحال اختیار کر لی لہٰذا عوامی نشنل پارٹی نے اسفندیارولی خان صاحب ہمارے مرکزی صدر صاحب انہوں نے ہدایت کیا اور ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا نکات کیا اس وجہ سے کیا کہ ٹیمپریچر کا پڑ جانے سے قبل ہم اپنا راستہ اور قبلہ درست کریں اور ان بہرانوں کو ایڈرست کریں اور اس پہ کسی حد تک ہم قابو پانے کے لیے ایک فارمولہ تے کر سکیں مشترکہ ہم نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی لیکن بدکسمتی سے پی ٹی آئی اس میں شریک نہ ہوئی وہ نہ آئی اور انہوں نے عجیب سی یعنی پہلے انہوں نے دعوت قبول کی پھر جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے باہرکیف وہ تو کافی کامیاب رہا ہم نے تمام سب کچھ جو ملک کو درپیش تھے اس پہ کافی ڈسکشن کی اگر پی ٹی آئی بھی اس میں ہوتی تو شاید آج یہ اتنا بڑا حادثہ پیش نہ آتا لیکن چونکہ وہ اپنے انداز میں چل رہے تھے وہ ٹیمپریچر کو کم کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور ان کا یہی رادہ تھا جو وہ کر چکے اگر تمام سیاسی قوتوں سے مل گئے آج وہ چیخ رہے ہیں کہ مذاکرات مذاکرات میں تو ہر چیز کیلئے تیار ہوں یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ دس بندوں کو میں اختیار دیتا ہوں اگر آپ نے مطمئن کر دیا تو میں کنہ رکشی بھی اختیار کر لوں گا تو ایک نزہ کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتا تو وہ اسے قبل کرنا پڑتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد اب تو جو کچھ تم نے کیا ہے اب تو حساب کتاب کا وقت ہے لہٰذا ہم نے جو وہ آل پارٹس کانفرنس کی اس کی اہمیت آج لوگوں کو بھی نظر آئے گا کہ ہم نے ان میں چند نقاط رکھے تھے اور ان چند نقاط کو وہاں پہ کافی تمام سیاسی پارٹوں نے متفقہ طور پہ ہم نے پھر ایک علامیہ جاری کیا تو اس میں سے سر فیرست ہماری سیاسی بہران تھا امن و امان کا بہران تھا پہلے نمبر پر امن و امان تھا دوسرے نمبر پر سیاسی تھا تیسرے نمبر پر عدالتی تھا چوتھے نمبر پر معاشی بہران تھا اور بہران تو بہت سارے ہیں اگر ہم بہرانوں کو اٹریس کرے تو بہران تو نہ ختم ہونے والے کے سلسلہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ ایک ایک نکتے کو ذرا دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں چونکہ جو امن و امان کا ہم نکتہ سب سے پہلے اٹھاتے ہیں وہ ہمارے جانوں کے لئے بھی خطرہ ہے ملک کے لئے بھی خطرہ ہے اور خصوصی طور پر ایک مخصوص بلٹ میں چالیس سال سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے آخر کسی چیز کی حد بھی تو ہوتی ہے ہر طریقے سے یہاں پہ دشتگردی کے تمام طریقے ازمائے گئے اور اس کو زیادہ تر ہمارے پختون بلٹ میں زیادہ اور پھر بلوج بلٹ میں یہاں پہ زیادہ اس کا جو خمیازہ بکت نہ پڑا تو وہ نزلہ ہم پہ گرا اور ہر بار ایک نیا طریقہ کار کے ذریعے ہمیں مارا گیا پیٹا گیا ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہمیں اپنی جہدادیں چوننی پڑی لیکن ایک بات ضرور کہوں یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہماری سرزمین کو نشانہ بنائے گیا ہے ہم سارے پاکستان کی بات کریں گے لیکن خصوصی طور پہ پھر پختون بلٹ اور یہاں پہ ہم بلوج بلٹ کی یعنی سب سے پہلے بات اس لئے کریں گے کہ زیادہ دشتگردی یہاں پہ ہے اور دشتگردی کے مختلف مراحل آئے ان پہ بسکشن کی ضرورت نہیں اگر کوئی سوال ہوا تو جواب دیں گے لیکن ہمارا ایک وقت تھا کہ ہم نے حکومت رہتے ہوئے دشتگردی کو فیس کیا اور ہم یہ سمجھ دیں کہ یہ دشتگردی جوتی یہ منظم طریقے سے اس کو ارگنیس کیا گیا تھا اس کے پیچھے بلماقوامی مفادات بھی تھے علاقائی ریجنل مفادات بھی تھے اور ہمارے ملکی مفادات بھی تھے اور ہم ان کی مفادات کی بینٹ چڑ گئے آخر ہمارا قصور کیا تھا ہم تو پرامن لوگ ہیں ہمارے ساری دنیا میں ایسی شکل دکھائی گئی کہ شاید ہم بھی دشتگرد ہیں اور یہاں پہ دشتگرد کا ماجگاہ ہے ایسا کوئی نہیں ہے ہم تو دشتگردی کے خاتمے کے لئے لڑے اور شاید اس وقت سارے دشتگردوں سے در رہے تھے اور در کے مارے دشتگردوں کا ساتھ دے رہے تھے جس وقت ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے یہ تو اس درد کی خوشکسمتی تھی کہ باچا خان کے پیروکار نظریاتی اعتبار سے مضاہمت عدم تشدد کی بنیاد پہ کر رہے تھے یعنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے تھے لیکن پیچھے ہٹے نہیں اور اس طریقے سے ہم نے کسی حد تک دشتگردی پہ قابو پایا اور پھر ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا آرمی پبلک سکول کا نننے مننے بچے پول جیسے بچے شہید ہوئے اور آپ یقین کریں کہ جب میں سی ایم ایچ گیا تو ان پولوں کو میں نے کفن میں دیکھا کہ سفید کفن اور خون کے دبے بھی ہوں جیسے پول ہو اور اتنے سارے کہ برامدہ جو تھا وہ بر گیا تھا تو پھر انہوں نے دوسرے برامدے میں ان کو شفٹ کیا اتنے سارے لوگ شہید ہوئے اور پھر ان شہیدوں کی خون کی یعنی ان کی خون کی وجہ سے جو کہ قربانی ہمیں نہیں دینی چاہیتی ہم سے لی گئی ہم سے ننے منے بچوں کی قربانی لی گئی لیکن وہاں پہ ایک نیشنل ایکشن پلین جو کہ سارے پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں نے بنایا کوئی بھی اس سے باہر نہیں تھا اسکری کی عادت ہو سیاسی کی عادت ہو مذہبی کی عادت ہو اور سماجی کی عادت ہو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس سے باہر تھے اور ہم نے بیس نکاتی جنڈا بنایا اس لیے کہ دشتگردی پہ قابو پایا جا سکے بدکسمتی سے اس پہ عمل نہیں کیا گیا جو کہ وہ قبائل جو آج کے ہمارے سٹل بیلٹ میں شامل ہو گئے وہاں پہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بیامن نہیں آیا اور کہنے پہ ہم کہ گئے کہ ہم نے دشتگردوں کا کمر توڑ دیا لہٰذا وہ بھی جاری رہا آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دشتگردی کے خاتمے کے لیے متفق کا ایجنڈا تا تو کیوں اس پہ عمل نہیں کیا گیا سوال تو انہی لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کیوں نہیں کیا اور اگر نہیں کیا تو وہ کون لوگ ہیں اور وہ لوگ اگر معلوم ہیں تو ان کو سزا کیوں نہ دی جائے یعنی وہ اگر ایک متفق کا ایجنڈے پہ بھی عمل نہ ہو تو پھر تو ان کا مطلب یہ ہے کہ دشتگردی جاری رکھنا ان کی مفادات میں تھا وقتی طور پہ انہوں نے حالات کو دبانے کے لیے اور لوگوں کی جذبات کو دبانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تو ہم اس رویے کی مضمت کرتے ہیں اور اسی نیشنل ایکشن پلان کے دشتگردی کے خاتمے کے لیے آج بھی اگر متفق کا ایجنڈا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں اپریشن کرانے کے حوالے سے لوگوں کے کافی تحفظات ہیں دشتگرد نہیں مرتے اور عوام مر جاتے ہیں تو یہ سوال اس میں لازمی تیر پہ اٹھتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹارگٹڈ یعنی جہاں دشتگرد ہوں ٹارگٹڈ اپریشن کیا جائے اور ٹارگٹڈ اپریشن کرنے کے بعد علاقے کو سافت کیا جائے اور لوگوں کو گھروں سے بے دخل نہ کیا جائے لوگوں کے عملاق کو نقصان نہ پہنچائے جائے اور آج تک جو نقصان پہنچائے گیا ہے اس میں نقطہ یہ بھی تاکہ تمام تخمینہ لگا کے اس کا ان لوگوں کو یعنی کمپنسیٹ کیا جائے اور ان کا معایزہ دیا جائے جو آج تک نہیں دیا گیا ایو ڈی پیس کو گھروں کو واپس لیا جائے وہ واپس نہیں کیے گئے لہٰذا دشتگردی کسی حد تک ایک خاموشی چاہ گئی اور اس بیچ میں افغانستان کی حکومت جو بدلی تو ایک نئی لہرائی ہمارے ملک میں اور اس میں جو کہ اب ڈکا چپا نہیں ہے جنرل فیض صاحب جو کہ اس وقت ریٹائر نہیں تھے انہوں نے معایدہ کیا اور معایدہ جو کیا دشتگردوں سے کیا نہ ان پہ ہتھیار رکھے نہ ان کو گزشتہ کیسز کو یعنی اس میں کوئی جرم تہرائیا گیا بلکہ ان لوگوں کو جو جیلوں میں تھے ان کو بھی رہا کیا گیا اور تقریباً چالیس ہزار کے قریب ٹرین شدہ دشتگردوں کو لائیا گیا اور خیبر پخت انخواہ کو ایک بار پھر دشتگردوں کے حوالے کیا گیا اور معایدے کے تحت کیا گیا کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ حق کس نے دیا تھا پارلیمنٹے ذریعے نہ معایدہ لائیا گیا نہ ڈسکشن کی گئی نہ سٹیک ہولڈروں سے بات کی گئی ایک بند آؤٹ کڑا ہوا اور اس نے ایسے معایدے کے کہ آج بھی پاکستان میں اس کا کردار سوالیا نشان ہے ان کو اتنے اختیار کس نہیں دیا کیوں کر دیا اور پھر ہماری قومی یعنی اتنا نقصان کہ ایک کسی حد تک وہ امن جو برقرار تھا اس کو مزید خطرناک بنا دیا گیا لہٰذا ہم اس معایدے کی اور اس طریقے سے دشتگردوں والے لانے والوں کے لیے ہم کہتے کہ ان کو پکڑا جئے اور ان کو مکمل سزا دی جائے اور کوئی بھی قدم اٹھایا جائے تو پارلیمنٹ کے ذریعے ڈسکشن کر کے اور سٹیک ہولڈروں کو اعتماد میں لے کے قدم اٹھایا جائے ایسے قدم اٹھانے سے بات نہیں بنے گی لہٰذا دشتگردی کا ہر صورت میں خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارا کب سے کہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں عدم تشدد کے لوگ ہیں عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں امن کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں سپریم پارلیمنٹ کی سپرمیسی چاہتے ہیں اور عین کی سپرمیسی چاہتے ہیں اس لئے ہم نے یہ نکتہ وہاں پہ اٹھایا اور تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پہ ہم سے یہی اتفاق کیا جو میں نے آج آپ سے کہا بدکسمتی سے یا ارادتاً پی ٹی آئی اس میں شامل نہ ہوئی اس لئے کہ چونکہ وہ خود بھی ان کے حامی ہیں اور وہ ان کا حصہ بھی رہے ہیں اور جب ان صاحب پیپ پوچھا گیا کہ نمائندگی مذاکرات کے لئے بندہ دیا جائے تو انہوں نے عمران کا نام دیا تھا اگر آپ کو یاد لے لہٰذا یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے میں یعنی پارلیمنٹ کی بات کروں گا ان کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ کو آپ دیکھیں جب عمران کو لایا گیا تو سو فیصد یعنی داندلی کے ذریعے لایا گیا سو فیصد نینٹی نین بھی نہیں تمام سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگا کے داندلی کے ذریعے عمران کو سٹیبلشمنٹ نے لایا جو آج وہ خود کہہ رہا ہے کل کے سب کچھ سامنے آ گیا ہے کیا سٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار تاکہ وہ مداخلت کرے ایک جمہوری عمل کو روکے عوام کی رائے کو اپنی مرضی کے مطابق جو نتیج آخص کرنا چاہے تو اس سے آخص کرے یہ جمہوریت کا خون تا خون اور ایک ایسے بندے کو لایا گیا جو کہ ایک میواری کی سیٹ جیتا کرتا تھا اپنی مفادات کے لئے ایک ایجنڈا تیار کر کے پراجیکٹ امران پراجیکٹ اور پراجیکٹ کے بہت سارے سہولتکار اور ان کے ساتھی وہ مل کے یہ کام کرنے لگے یہ اس وقت کی بات ہے لیکن پارلیمنٹ میں جب اس کو لایا گیا تو ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ حکومت دانلی کی پیداوار ہے یہ مداخلت کی پیداوار ہے یہ سٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے لہٰذا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے اثر ان اور نئے انتخابات کیے جائے تاکہ شفاف انکشن ہو مداخلت سے پاک انکشن ہو اور وہ لوگ سامنے آئے جو کہ حقیقی معنی میں لوگوں کے نمہندے ہو لیکن نہیں کیا گیا زبردستی امران کو بٹا کے وہی اقدامات اٹھائے گئے کہ جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا آخر اپوزیشن نے مجبور ہو کے کہ اب کوئی بات نہیں مانی جا رہی سٹیبلشمنٹ مکمل ان کا ساتھ دے رہا ہے تو کیوں نہ ہم آئینی طریقے سے اس سملی کے اندر اس کے خلاف ایک قدم اٹھائیں اور وہ عدم اعتماد تھا اور جب عدم اعتماد ہوا آئینی طریقے سے تو ان کو برداشت نہیں ہوا چونکہ امران کا خود ذہن بھی ڈکٹیٹر شد سے یعنی بہت آگے جا چکا ہے وہ یہ برداشت نہ کر سکا اس نے کہا یا تو میں وزیر علم ہوگا یا کوئی بھی نہیں ہوگا بھائی جمہوریت تو جی اور جی نیدو کی پالیسی ہے یہ ڈکٹیٹر کہاں سے آگئے ہے تم بھی اکثریت پہ تھے تو تمہاری جالی اکثریت تھی لیکن تم وزیر علم تھے اب وہ ختم ہوا تو تمہاری حکومت ختم ہوگئی برداشت نہ کر سکا اور ذہنی توازن کو بیٹھا اور اس نے اسمبلی سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا ایک ڈراما رہا چاہے پیر اسمبلی کو ختم کیا نہیں مانا گیا کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا تھا اور اکثریت کے ذریعے پھر جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس بنیاد پہ جب اس نے پارلیمنٹ سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا تو پارلیمنٹ بھی ان لوگوں پہ مشتمل رہے گئے جو کہ موجودہ حکومت کو لانے میں ان کا کردار تھا یعنی اپوزیشن کا کردار لینے بانے کیلئے تیار نہیں تھا تو اس طریقے سے پارلیمنٹ فل سونگ پہ موجود نہ رہا اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور وہ الیکشن ہو کہ مجھے دوبارہ وزیر اظم بنایا جائے تو تب مانا جائے گا کل کے اس نے اعلان کیا کہ میں جیتوں تو وہ انتخاب مانیں گے جو میس میں ہار ہوں تو وہ انتخاب میں نہیں مانوں گا تو یہ طریقہ ہے لیکن چونکہ اس کو جس نے گود میں لیا تھا تو وہ تو جمہوری تھا وہ تو ایک کرکٹر تھا ایک کلاری تھا اس کو سیاست کا کیا پتا تو غیر سیاستی انداز میں اس نے تمام طریقے اظمائے پھر پنجاب کی اسمبلی کو ختم کیا پھر خیبر پخت انخواہ کی اسمبلی کو ختم کیا اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کو بہران سے دوچار کیا اور اس دوران اس نے جو کچھ کہا تو جن لوگوں نے ان کو لایا تھا انہی کو مورد الزام تہرایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میرا تو کچھ اختیار ہی نہیں تھا اختیار تو سارا باجوہ صاحب کا تھا اور اس کی ٹیم کا تھا انہوں نے سب کچھ کیا ہے اگر بیڑا غرگ ہوئے ملکہ تو میرا کوئی کردار نہیں تھا میں تو ڈیمی موزیر اظم تھا تو تم تیر ساڑی تین سال ڈیمی کیسے رہے اور پھر دوبارہ وزیر اظم بننے کی تمہیں خواہش کیوں ہیں لہذا جب اس نے تمام نزلہ ان پہ اتارا اور پھر امریکہ کا پہلا انہوں نے قصہ سنایا کہ امریکہ نے میرے شلاف یہ سب کچھ کیا ہے لیکن جب اس کے کان کھینچے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ ذرا اپنے حدود میں رہو تو اس نے کہا کہ امریکہ نے کچھ نہیں کیا سب کچھ باجوہ نہیں کیا ہے یہ تو تازہ ترین صورتحال ہے تو پارلیمنٹ کافی مشکل میں آیا اور اس کے بعد جب ان کی نظریں بدلیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اس نے مکمل طور پہ ناراض کیا تو میدان میں عدالت آیا تو عدالتی بہران پیدا ہوا یعنی وہ عدالت یعنی کہ آئین کو تشریح یعنی آئین کی تشریح کرنے کے بجائے وہ آئین کو اثر انو لکھنے لگے آئین میں مداخلت کرنا اس کی شک کو تبدیل کرنا پارلیمنٹ تو کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی کرے تو آرٹیکل سیکس کے ذریعے اس کو سزا ملنی ہے یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے تو اس نے پنجاب میں بائیس ارکان کی اوٹ کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ اگر اوٹ ڈال بھی لے تو یہ نہیں گنا جائے گا یہ انہوں نے اپنی طریقے سے بندیال صاحب نے یعنی محبت میں یہ فیصلہ کیا یہ ادارتی فیصلہ نہیں تو یہ عشقیہ فیصلہ تھا کہ وہ عشق میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ اس نے اس کو پنجاب حوالے کیا اور اس طریقے سے ادارتی بہران پیدا ہوا ادارت دو حصوں میں بڑھ گئی اور پھر جب سو موٹو کے حوالے سے اس نے قدم اٹھایا تو پھر چار تین کا فیصل آیا تو ادارت نے ماننے سے انکار کیا اکثریت کا فیصل ہے تم کیسے انکار کر سکتے ہو لیکن وہ بہران بھی پیدا ہوا وہ بہران آج تک تلہ نہیں ہے حالات کو دیکھتے ہوئے آج ان کی زبان ذرا نرم پڑ گئی ہے جو بہت دب دبے سے بولا کرتے تھے یا خدا کی مانو کہ تم ایک بندے کو زمانتیں دیتے ہو تو کہتے ہیں کہ جو جرم نہیں کیا ہے اس میں بھی زمانت شکر ہے کہ تمہیں آخرت کی اختیار نہیں ہے ورنہ کہتے کہ اس نے جو گناہ بھی کیا ہے یہ جنت میں جائے گا یہ ہو سکتے اتنے بڑھکے انہوں نے فیصلے کی لہٰذا وہ بہران بھی بڑھتا چلا گیا آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان بہرانوں پہ قابو پائیں اب نعمان کا مسئلہ اس کو مدن نظر رکھے اور پھر ساتھ میں معاشی بہران کی جو ہمارے غریبوں کو بکتنا پڑ رہا ہے سارے ملک کو بکتنا پڑ رہا ہے لیکن مہنگائی کا جو طوفان آیا جو سارا قوم اس میں پس رہا ہے تو یہ اسی بہرانوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سے کوئی معاہدہ کرنے نہیں جا رہا تمام شرائط مان کے بھی معاہدہ نہیں ہو رہا لادلے نے اتنے کردے لیے لیکن آشر میں جاتے جاتے اس نے ایسے فیصلے کی کہ آئی میف کا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا آئی میف کا بہران آج بھی جاری ہے بجٹ آ رہا ہے لیکن ملک معاشی بہران سے مزید یعنی وہ معاشی بہران گہرہ ہوتا چلا جا رہا ہے لہذا معاشی بہران کے لیے ہمیں مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے اور تمام معاشی ماہرین تمام سیاسی پارٹیاں تمام مکتب فکر کے لوگ اس ایک نکتے کے لیے معاشی طور پہ ہم اس ملک کو بہران سے کیسے نکالیں یعنی اس افرہ تفریق عالم میں کاروبار تو ٹپ ہو کے رہ گیا معاشی بہران پیدا ہوا اب جو معاہدہ ہونے نہیں جارہا تمام شرائط پورے کیوں نہیں ہونے جارہا اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہ رہا اس لیے کہ یہاں پہ جو صورتحال اب بن گئی ہے گلوبل حوالے سے اور ہماری ریجنل کہ یہاں پہ افغانستان کو وہاں پہ بھی سی پیک کا معاہدہ ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے ان کو کرزے بھی دیئے گئے اور ان کو ایک ایسے نکتے پہ لائے جا رہا ہے کہ وہاں پہ معاشی بہران بھی ختم ہو افغانستان میں ایک جمہوری عمل شروع ہو اور افغانستان میں افغانستان کے عوام کی خواہش کے مطابق اگر ہم پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی چاہتے ہیں ایک عمل ہو کہ وہاں پہ عوام کی خواہش اور منگوں کے مطابق ایک حکومت بن سکے ایسی فضاء بننے کی طرف قدم میں اٹھائے جا رہی ہیں پھر ہمارے یہاں پہ پاکستان میں سیپیک کا جو مسئلہ بن گیا تھا وہ حل ہوا گوادر کے حوالے سے بھی جو فیصلے تھے چین یعنی یہاں پہ ایک بار پھر اکٹے ہوا جو کہ امریکہ کو بہت برا لگا اور چین نے کورک کمال کر کے دکھایا کہ ایران اور سعودی عرب کا جو کہ بہت پرانا ایک چپ کلش چلا آ رہا تھا اور وہ بہت خطرناک تھا اور اس مسئلے پہ امریکہ سعودی عرب کو بلیک میل کر رہا تھا اور ایران پہ پابندی لگا رہا تھا اس کو ایک موقع محسر آیا تھا چین نے وہ کمال کر کے دکھایا جو کہ اکل نہیں مان رہا کہ سعودی عرب اور ایران کو بٹا کے سفارتی تعلقات قائم کیے اور ایک سفارتی انقلاب وہاں پہ برپا ہوا مطلب یہ کہ ایران سعودی عرب چین پاکستان افغانستان اور بشمول ریشیا وہ بھی اس میں شامل ہوا تو امریکہ کو بہت تکلیف ہوئی تو امریکہ کو اس ریجن میں ملک نہ ملا تو اس نے رہا سہا ہارے ہوئے ایک ہارس ایک بندے کو سپورٹ کرنے کی ٹان لی اور وہاں سے بیانات دینے شروع کیے کہ امران کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے یہ ہیومن ریٹس کے خلاف ہے امریکہ کو ہیومن ریٹس اب یاد آگئے ہم چالیس سال سے مر رہے تھے تمہیں ہیومن ریٹس یاد نہیں تھے وہ تو لڑ لاتا وہ تو ان آنکھوں کا تارہ تھا اس نے تمہیں ہومن رشت آگئے اور جو بھی بڑھ بڑھ کے یہ بھی رابطے کرتے رہے اور وہ بھی رابطے کرتے رہے لیکن آخری وہی کچھ ہوا جت کا ڈرتا وہی کچھ ہوا جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ امران کا جو پہرے سے تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر بندوق کے ذریعے دشتگردی کو دشتگرد یہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے اور یہ نکتہ میں ضرور کہوں کہ باچاخان کے پیرکار نہ ہوتے ہم نہ ہوتے اور ہم ڈٹ کر دشتگردی کا مقابلہ نہ کرتے تو آج پاکستان میں بزور بندوق دشتگردوں کی حکومت ہوتی چاہے وہ سند تا چاہے وہ پنجاب تا چاہے کوئی بھی جگہ تھی ہم تو تھے ہی انہوں نے تو ہمارے لئے لیا تھا لہٰذا ان دشتگردوں کو ہم نے آنے نہیں دیا تو الیکشن کے ذریعے جب وہ آئے تو وہ تیار ہوتا گیا ہوتا گیا آخر میں انہوں نے آخری جو اٹیک کیا منظم طریقے سے سوچ سمجھے سازش کہتے جو نو مائی کو ہوا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ عمران کو یعنی گرفتار کیا تو سب کچھ ہوا نہیں یہ ان کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ عمران ریڈ لائن ہے اس کو عین بھی نہیں کچھ کہے سکے گا پارنیمن بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا عدالت بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا سٹیبلشمن بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا یہ آزاد ہوگا جو کچھ اس کے موں میں آئے یہ کہتا چلا جائے گا لوگوں کو گالیاں دیں لوگوں کو یعنی کہہ دیں کہ یہ سارے کے سارے چورہ ڈاکو ہیں ایک میں دیانت دار ہوں اور امین ہوں لہٰذا اس پراجیکٹ کا آخری مرحلہ جب آیا تو ان کا چہرہ بے نکاب ہوا انہوں نے جو انسٹالیشن پہ اٹیک کیے آپ یقین کریں ہمارے ہاں بالا حسار کا قلعہ ہے اس پہ چڑی بھی پر نہیں مار سکتا چڑی اور وہ سارے چڑ گئے اور اپنے جنڈے لہرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بالا حسار کا قلعہ قبضہ کر لیا اور یہ عمرانی قوت ہے ہم نے اس پہ قبضہ کیا اس کے بعد انہوں نے ہمارے پشاور میں کورکمانڈر کے گھر پہ بھی اٹیک کیا پھر ریڈیو سٹیشن پہ بھی پشاور کا ریڈیو سٹیشن جو بہت پرانا اور انیس سو تین تیس کا قائم کردہ ریڈیو سٹیشن ہے یعنی وہ آل انڈیا ریڈیو کے وقت سے انگریزوں کے وقت سے وہ قائم ہوا تھا اور پھر ریڈیو پاکستان بنا اور پشاور کا بنو تاریخی ورثہ اس میں موجود تھا وہ سب کو جلا کے راک کر دیا اور پھر یہاں پہ جو کچھ ہوا تو کورکمانڈر کا گھر لاہور میں اور عجیب سی بات تھی سب کچھ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ ان کے لئے راستے کل گئے ہیں کورکمانڈر کے گھر پہ جانا ان کو جلانا یہ کوئی بچوں کا کہنے لیکن عمران کے لئے راستہ کلے تھے ان کے لئے راستے کلے تھے کہ آئیں اور اس کے بعد پھر جیچ کیوں پہ گئے اور کوئی بھی ہم تو دشتگردی کے حوالے سے ایک معمولی یعنی ایک چھوٹی سی حرکت بھی ہو تو ہم نے تمام عمر اس کی مخالفت کی ہے لیکن یہاں پہ تو انتہا ہو گئی کہ وہ حکومت کو یعنی دشتگردی کے ذریعے قبضہ کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں سے اعلان کر دیں گے کہ حکومت بھی ختم اور یہاں پہ ریاست کا جو کاروبار ہے وہ ہم چلائیں گے لیکن جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ انقلاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے تو وہ بغاوت ہوتی ہے ناکام ہوا ایک ایک بندہ ریکارڈ پہ آیا اس کو بڑا فخر تھا پھر اس نے انکار کیا پھر اس نے کہا کہ مجھے پکڑا گئے تو دوبارہ یہ ہوگا اور یہ میری قوت ہے دیکھو نا کہ قوت کیسے شیرازہ بکر گیا جنہوں نے تمہیں ایک ایک یعنی ایک ایک بندے کو لاکہ تمام سیاسی پارٹیوں سے توڑ کے تمہارے ساتھی بنائے تھے وہ ہیرے اب بکرنے لگے ہیروں کا جو ہار تمہارے لیے سٹیبلش میں نے بنایا تھا تو جس نے بنایا تو ان کو اس کو بگاڑنے میں کتنا وقت لگتا ہے اب تو ہر روز اتنے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ ذرا سلو رفتار میں آئیں کہ ہمیں تو کوئی خوشی تو ملے تم تو ایک روز میں سر چلے آ رہے ہو یہ تمہارے وہ ساتھی تھے یعنی یہ سیاسی بندہ نہیں تھا سیاسی بہران پیدا کرنا چاہ رہا تھا یہ اپنے پراجیکٹ کے ذریعے صدارتی نظام لانا چاہ رہا تھا یہ صدارت کے کرسی پہ برا جمعہ ہو کے اس کے پیچھے ریٹیر لوگ ہو کے اور پھر بارگ باہر کا اس کو سپورٹ مل کے یہاں پہ ایک ایسی مارشلہ جس کا چہرہ جمہوری ہو لیکن مارشلہ حقیقی مارشلہ سے بتر ہو لہٰذا ہم نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی آج وہ سب کچھ بے نکاب ہو چکے ہیں یہ صورتحال اب ہمارے سامنے ہیں ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ آئین کی یہاں پہ قائم ہو اور جو مجرم ہو ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے جو بھی مجرم ہو جس طریقے سے بھی ہو کسی کو اس طریقے سے معاف نہ کیا جائے کہ بندیال صاحب کہے واقعات ہوئے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس کی مضمت کرو تمہارا دل چاہتا ہے تمہارے پاس کوئی حکامات نہیں ہیں دوسرے کیلئے حکامات ہیں اور یہاں دل چاہتا ہے تمہاری عاشقی پہ مر کے ہونا جاؤں اتنی عاشقی کہ تم مدالت کے سیٹ پہ بیٹھ کے بھی یعنی تمام دشتگردی کے باوجود بھی تم کوئی ایسی ٹوس بات نہ کر سکے لہٰذا عدالتی بہران کا خاتمہ بھی کرنا ہے عدالت یعنی الیکشن بروقت ہو اور ایک وقت میں ہو ایک الگ الگ نہ ہو تاکہ حقیقی جمہوری جو لوگوں کی مرضی ہو وہ لوگ سامنے آئے اور ملک میں معاشی بہران کے لئے مل بیٹھ کے معاشی صورتحال کا جیزہ لے کہ یہ بھی حل ہو اور دشتگردی کے خاتمے کے لئے ہم ایک ہو یہی ایک جیزہ تھا جو آپ کے خدمت میں پیش کرنا تھا آپ جو کچھ بھی آپ سوال کرنا چاہے میں حاضر ایک بات آپ اس میں ذرا نوٹ کر لے کہ موجودہ حکومت کی اجازت کے حوالے سے آپ یہ یقین کریں کہ یہ عدالت پہلے سے موجود ہیں اس میں اگر وہ خود اقدام اٹھانا چاہے جب ان کے انسٹالیشن پہ کوئی آئے اور وہ کہیں یہ ہمارا مجرم ہے تو کوئی اس یعنی کوئی ادارہ اپنے مجرم کو پکڑے تو کوئی اسے کیا کہے گا لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت نے کہا کہ جو لوگ سیویلین کیسز میں ہے تو وہ سیویلین حدالت میں جائیں گے موجودہ حکومت کو یہ کرد دینی چاہیے ورنہ عدالتیں تو تھی ان کی فوجی عدالت پہلے سے متفقہ طور پر منظور کرائے گئی تھی یہ آج کا کرادارہ نہیں ہے ہمارے لئے تو یہ کافی ہے کہ دشتگردی ختم ہو کے ہم آرام سے سانس لے سکیں چاریس سال میں لوگوں کا دل نہیں بڑھا چاریس سال سے مر رہے ہیں فرنٹ لین پہ ہم ہیں اے ان پی کو تو الیکشن کرنے نہیں دیا جاتا الیکشن کمپین کرنے نہیں دیا جاتا جنڈہ لگائے تو ایسے لوگ کے آج بھی وہ ہمارے جیسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں ہمیں تو اگر سکھ کا سانس دینے دیا جائے اور غیر جانبدار الیکشن ہو تو اے ان پی خود ہی وہاں پہ ایک قوت ہے یہ پاکستان سے قبل بھی قوت تھی پاکستان جب بنا تو وہاں پہ عوامی نشل پارٹی یعنی خدای خدمتگاروں کی حکومت ہمیں ورثے میں یہ طاقت ملی ہے عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے اگر اجازت یعنی ایسا کہ مداخلت سے پاک الیکشن ہو یہ بات کرنا کہ ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں لوگ تو چالیس چالیس سال جیل کٹ لیتے ہیں ان کی وفاداری تو نہیں بدلتی جو حقیقی معنوں میں وفادار ہوتے یہ تو وہ لوگیں جو عمران کہتے تھے پہلی ویکٹ گرا دی جشن مناؤ دوسری گرا دی جشن مناؤ تیسری گرا دی اب اتنے گر رہے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہے لیکن مخالف سمت سے بالنگ ہو رہی ہے پہلے بالنگ یہ کر رہے تھے ویکٹ گرا رہے تھے یہ تو کرکٹ ہے باری باری ہے اب باری ان کی آگئی ان کے لوگ اگر قربانی دے نہ جائے جیل برداشت کرے قربانی دے اگر وہ قربانی نہیں دے سکتے تو اس کا کسی کا قصور نہیں ہے اور اگر جن لوگوں نے ان کو ان کے ساتھ بٹھایا تھا اور وہ ان کو کہے کہ گر جاؤ تو ان کا حق نہیں بنتا یہ تو انہی کی ادار تھی جس نے ادار دیا تو وہ ادار واپس دے رہے ہیں یعنی پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی پی ٹی آئی اگر پارٹی تھی تو ایک سیٹ کی پارٹی تھی خیبر پختنخوان کو خیرات میں دیا گیا پاکستان ان کو خیرات میں دیا گیا پی ٹی آئی اپنے اوقات پہ آئی یہ ان کی پوزیشن ہے حقیقی معنوں میں یعنی امران ہے پی ٹی آئی ہے امران نہیں پی ٹی آئی نہیں اب امران خود کہہ رہے ہیں کہ میں کنارہ کش ہو رہا ہوں اور ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ملک سے باہر نہیں جانا وہ جو لوگوں کے مزاک اڑایا کرتے تھے تو میں بیوی دونوں پہ پابندی لگی کہ باہر نہیں جانا یہاں پہ مقدمیں فیض کرنے ہیں تو اگر وہ تبدیل یا کوئی بھی تبدیل کرنا چاہے ان کی وفاداریاں لیکن اگر ان میں جان ہے اگر یہ نظریاتی پارٹی ہوتی یہ قربانی کی پارٹی ہوتی تو آج ایک بندہ بھی نہ ہلتا لیکن یہ سیاسی پارٹی نہیں تھی اس لئے بکر گئی ایسا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی پارٹیوں پہ پابندی کے حق میں نہیں ہیں سیاسی اگر آج تم پابندی لگاؤ تو کل کوئے ایک نئے شکل میں آ جائے گی لیکن پی ٹی آئی کی بھی دو صورتیں ہیں اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ایک وہ کہ جو دشتگردی پہ یقین رکھتے دشتگردی تو ہم نے کسی کے قبول نہیں کی تو پی ٹی آئی میں بھی دشتگردوں سے نہ ہم سے ان کو کوئی توقع ہے اور نہ ان سے کوئی ایسی امید ہے کہ وہ کچھ اچھا کام کر سکیں گے لہٰذا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پابندی نہ لگے سیاسی اعتبار سے اگر ایک بندہ سیاسی موت آپ مر جائے تو یہ کافی نہیں ہے سیاسی میدان ہے اب تو میدان لگے گا اب تو سچ مچ الیکشن ہوگا اب تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گا تب پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کہاں پہ کڑی ہے اب تو ان کو موقع ملنا چاہیے ہم اس پابندی کے حق میں نہیں ہیں لیکن جو دشتگردی کے اقدامات اس نے کیے ہیں ان کو مکمل طور پر سزا دو ملنی چاہیے ایسا ہے وہ تو ابھی دریا دور ہے اور ہمیں سفر کرنا ہے تو ابھی اسے پانچے کیوں ہم اوپر کریں ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ اس نے فیصلہ کیا اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اب تو صورتحال اتنی بدل گئی ہے کہ وہ فیصلہ دینے میں ذرا سوچیں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بروقت الیکشن ہو تمام سیاسی پارٹی اور ہولڈرز کو اعتماد میں لیں اور جمہوری عمل کو جاری رکھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن الیکشن ہو یہ ہم ضرور چاہتے ہیں اور یہ متفقہ طور پہ ایک بات ہو ملکی حالات کو مند نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں اور جو بھی فیصلہ ہوگا متفقہ طور پہ فیصلہ ہوگا اور پھر نگران حکومت آئے گی تو اس کے ذرے نگرانی الیکشن ہوں گے ایسا ہے کہ ہم اختلافی چونکہ ملک کو اتنے بڑے مسائل درپیش ہیں ایک بندے کو اس طریقے سے ہم اس پریس کانفرنس میں اس کو یعنی میں نہیں چاہتا کہ ڈسکش کریں ایسا ہے جمہوری عمل میں بہت سارے باتیں ہو جاتی ہیں پاکستان میں جمہوری اب جمہوریت اتنا پختہ نہیں ہو چکا اپنے پاؤں پہ اس طریقے سے کڑا نہیں ہوا اس میں تجربات ضرور جاری ہیں ایک وقت آئے گا کہ خالص جمہوریت یہاں پہ ہوگی ہم اس کے لئے تمام کوشش کر رہے ہیں اور ضرورت کے مطابق بہت سارے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں یہاں پہ بھی اگر کوئی اسمبلی میں ہو تو ان کے ساتھ ہی حکومت بنائی جاتی ہے یعنی اسمبلی میں جو لوگ ہوں گے تو انہی کے ساتھ حکومت بناو گے اور حکومت کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ تمہیں اکثریت زیادہ یعنی بتانی پڑتی ہے تو اس میں بہت سارے باتیں ہو جاتی ہیں ہماری کوشش ہے کہ خدا کرے کہ سیاسی پارٹیاں اتنی مضبوط ہو کہ کوئی بھی چور دروازے سے نہ آئے اور تمام سیاسی پارٹیاں نظریاتی پارٹیاں پارلیمنٹ میں ہو اور نظریاتی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے ہم فیصلے کر سکیں ایک بات ایک بات بکری صاحب ہمارے ہاں ادھر زیوان نے اس کے عثمان خان تشریف پرما ہے اس میں میں تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری بجسمتی ہے چھوٹے قویمیتوں کی بلکہ خصوصاً صاحبیوں کی ہیں آج اگر آپ سارا عالم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پورا میڈیا اٹھ کڑا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم ادمیر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر پورے میڈیا نے تمام سٹیک پورڈرز میڈیا کے انہوں نے اس معاملے کو سر پہ اٹھا کے قوم کے سامنے پیش کیا تو جو کچھ زیوان نیوز کے عثمان خان کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتہ ہے مختلف چینل سے جس طریقے سے ان کو ڈرائیا دمکایا جس طریقے سے ان پہ تشدد کیا گیا اسے موبیل چینے کی کوشش کی گئی ہے تو آوامین ایشل پارٹی جس طرح ملک کی سطح پہ اب سارا عالم سے لے کے خامد میر تک ہم نے مضمت کیے ہر قسم کی دیشتگردی کی ہر قسم کی پریس کی گلہ گونٹنے کی تو اسی طریقے سے آوامین ایشل پارٹی جو کچھ عثمان خان کے ساتھ ہوا ہے جن کو تو نے کیا ہے جس سازش کے تحت کیا ہے جس سوچ و ذکر کے تحت کیا ہے اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور ان پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ زورز و بردستی دوز دنکیوں اور اس طرح کے تشدد سے آپ پریس کی آواز کو دبا نہیں سکتے ہو سچ کی آواز کو دبا نہیں سکتے ہو اور میں اگر یہ کہو کہ جیو ایکسپریس یا ہمارے جتنے بھی میڈیا کی ہمارے سامنے یہ مائک پڑے ہوئے ہیں شاید یہ ہمیں بدقسمتی سے خصوصاً چھوٹے قومیتوں کو چھوٹے صبحوں کو چھوٹی پارٹیوں کو نظریاتی پارٹیوں کو اس طرح کی کورش دے نہیں پا رہے ہیں جس طرح کے سے ہمارے مقامی وہ میڈیا جس طرح زیوان دوسرے بلوچ بیلٹ میں ہے جو اس طرح ایک لحاظ سے پوری قوم کی خصوصاً ہمارے اس قوم کی درتی کی جو مسئلہ مسائل ہے اس کو جس طرح کیسے اٹھاتے ہیں وہ ان کو برپور کورش دے رہے ہیں تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے ہم تو اس کی مذہمت کرتے ہیں کہ پوری پاکستان کی سطح پہ عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے چینل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم اس کے چلاف برپورا واضح پہ بڑی میرا بانی شکریہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا